بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں آج کل جو ظلم ہو رہا ہے جس طرح کا ظلم تحریک انصاف کے لیڈرشپ کارکنوں پہ اور جو بھی سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں یا جس نے کوئی میڈیا کے اوپر بھی کوئی حمایت کر دی تحریک انصاف کے لیے یہ جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے میں صرف مجھے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ کیا کوئی خوف خدا نہیں ہے یہ کوئی بڑی مارکہ تو نہیں ہے کہ ایک کا پوری سٹیٹ اپریٹس سیکیورٹی فورسز کو استعمال کرتے ہوئے نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح کا ان کے گھر توڑ کے اندر گھسو ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرو وہاں سے لوگ بچے اٹھا کے لے جاؤ اگر وہ اگر وہ جس کو ڈھونڈنے آیا وہ نہیں ہے ان کے والد کو اٹھا کے لے جاؤ چیزیں توڑ دو گھر لوٹ لو پھر ایک اور دھندہ چل پڑا اب یہاں کیا کرتے ہیں یہ پولیس جا کے کہتی ہے کسی کو پکڑ لیتی ہے جی آپ کا جیو فینسنگ میں نام آگیا ہے کہ آپ اس جگہ پہ تھے ان سے پھر پیسے لیتی ہے پندرہ لاکھ روپیہ ریٹ بن گیا ہے پندرہ لاکھ سے شروع ہوتے ہیں کئیوں کو پانچ پہ پانچ لاکھ دیتے ہیں کوئی دس لاکھ دیتا ہے کوئی پندرہ لاکھ دیتا ہے ان کو نہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو پکڑ کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ آپ تو کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں یہ تو لائسنس مل گیا ہے اس ملک میں ظلم کرنے کا آپ کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیں جی ایم پیو کے اندر جیل میں ڈال دیں یعنی یہ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی خوف خدا ہے کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کتنی دیر زندہ رہیں گے آپ کو اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ جب اس طرح کی چیزیں کسی ان جو اپنی قوم نہیں ہوتی مثلا ہندوستان کی فوج جو کشمیریوں سے کر رہی ہے یا اسرائیل کی فوج جو فلسطینوں سے کر رہی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں بھی کوئی چیک ہو جاتا ہے ایک افغانستان کے اندر ایک سب سے آسٹریلیا کا جو ڈیکوریٹڈ سیکیورٹی فورسز کا آدمی تھا جس کو سب ہیرو مانتے تھے جو اس کے جو تغویم میں لے ہوئے تھے جس کو اس کے اوپر ان کے کئی فوجیوں نے کہا جی اس نے افغانیوں ان کے غلط قتل کیا اس کے اوپر ایکشن لیا گیا کہ دوسروں کے خلاف بھی اس نے اگر غلط کام کیا سزا ملی اس کو تو ہم تو آج ایک عجیب سے حالات دیکھ رہے ہیں اور جو بھی اس کے پیچھے سوچ ہے اس کو تو کوئی خوف نہیں ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ ہی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ بہت بڑے پرنسپلز اسلام کے تھے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ نکلتے تھے تو انسٹرکشنز دیا کرتے تھے کہ عورتوں کو بچوں کو بوڑوں کو بلکہ وہ تو کہتے تھے درخت بھی نہیں آپ نے کاٹنے یعنی ایسی جو ہمارا جو سیولیزیشن جو ہمارا عظیم لیڈر تھا وہ کس طرح کی ایک سوچ رکھتے تھے انسانیت کے طور پہ اور پھر جو ان کا انصاف کا پیمانہ تھا وہ کس لیول کے اوپر تھا اور اس لیے تو دنیا کی عظیم قوم بنے تو آج حالات دیکھے ہوئیں وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا نہ یہاں کوئی انصاف رہ گیا ہے نہ کوئی انسانیت رہ گئی ہے نہ کوئی اسی کو فکر ہے کہ عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں نہ فکر ہے کہ یہ عورتیں ہیں ان سے ہمارا تہذیب ہمارے دین ہمیں کہتی ہے کہ اس کی ان کی عزت کرو ان کا دھیان رکھو نہ ان کی فکر ہے پندرہ پندرہ سال کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں بڑوں سے جو کیا ہے جو ہمارے کارکنوں ہمارے لیڈرشپ عثمان ڈار اس کے گھر میں گز 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 اس کی والدہ سے جو کیا ہے جو اسلم اقبال ان کی والدہ آکسیجن کی ہے اس سے جو کیا ہے تو میں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی اس میں کوئی آپ میں شرم نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا شیریار افریدی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے شیریار افریدی کو اجازت نہیں دی جاتی اپنے بھائی کی فوت کی اس کے جنازے پہ جایا جائے ہمارے دور میں نواز شریف کی بیوی فوت ہوئی چار دن گزارنے کے لیے دیا ہم نے تو یہ کون سا جرم کی ہے شیریار افریدی نے کوئی پتہ تو چلے کہ جرم کیا کیا ہے کیا جرم یہ کیا ہے کہ پور امن اتجاج کرنا ہمیں ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے پور امن اتجاج کیونکہ یا تو یا تو یہ ثابت کرے نا کہ کسی نے توڑ پوڑ کیا ہم آپ کی مدد کریں گے ہم اتیار بیٹھے ہیں آپ بتائیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کسی نے جلایا یا کسی نے کوئی پولیس کی گاڑی جلائی ہو ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہم ان کو یہ مجرم ہے قوم کے لیکن کتنی گاڑیاں جلی کتنے آگ لگی کور کمانڈر ریڈیو پاکستان کتنے ہوئے دس ہوں گے آٹ ہوں گے کیا ہوگے نہ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کی ابھی تک سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج نہیں آئی جو کہ کور کمانڈر گھر میں ہوا ہے کیپٹل ہیل میں جب ٹرمپ کے فالورز نے جب گھس گئے تھے پہلی چیز کیا ہیڈ آف پولیس کو موطل کیا گیا یہاں پوچھے ہے دندرانتہ پھر رہا ہے جو پنجاب کا آئی جیو سے پوچھا کہ یہ تم میں جب سارا پتا تھا کہ کراؤڈ آ رہا ہے کیوں نہیں کیوں نہیں آپ نے پروٹیکشن دی اور کس کو فائدہ ہوا اسے سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو نو میں کا فائدہ کس کو ہوا تحریک انصاف کو نہیں ہوا جس کو فائدہ ہوا وہ ذمہ دار تھا نو میں کا اور میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں کہ جس دن ایک انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ ثابت ہوگا کہ یہ کیا گیا تھا پری پلانڈ تھا یہ کیسے ہو سکتا اٹھتالیس گھنٹے میں دس ہزار لوگوں کو پکڑ لیا جا کے پی ٹی آئی کے یہ کیسے ہو سکتا کیا لسٹے بن گئیں اٹھتالیس گھنٹے میں پتہ بھی چل گیا کدھر ہے اور ایک دم جا کے سارا کریک ڈاؤن کر دیا یہ کہ ماننے والی بات ہے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا اور میں شیریہ رفریدی کا پھر کہوں کہ ایک تو اس کو چکی میں رکھا ہوا ہے جدر قاتلوں کو رکھتے ہیں اس کے بعد جب اس کو وہاں جانے نہیں دیا وہاں جا کے اس کے رشتداروں کو اٹھا لیا جنازے سے اس کے رشتداروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ابھی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں اور سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے جن کنڈیشنز میں لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے جس طرح کے شیریہ رفریدی ان کو منسٹر رہ چکے ہیں ان کو کلاس بی یا جو بھی جیل ہوتا ہے اس کے اندر فسیلٹیز دی جاتی ہے ذرا دیکھیں یہ نواز شریف وغیرہ اور یہ مریم یہ کیسے رہتے تھے جیلوں میں شباز شریف کیسے رہتا تھا ارب اور روپے کی چوری کی ہوئی ہے انہوں نے کنوکٹ ہو گئے ہیں پینما کے اندر انکشاف ہوا کہ یہ مہنگے مہنگے ان کے ارب اور روپے کی اپارٹمنٹس یہ یہاں سے پیسہ چوری ہو کے گیا کیونکہ ان کے پاس تو منی ٹریل نہیں تھی تو رینسان ان کا دیکھیں ان کی کیا غلطی ہے کیا یہ غلطی ہے کہ کہیں تحریک انصاف اقتدار میں نہ آ جائے اس لئے اس کو کرش کریں جو بھی تحریک انصاف میں اس کو کرش کیا جائے اور جو ہمارے لوگ سینر لوگ کے ماں ڈاکٹر یاسمین پچھتر سال کی ہیں ان سے اب بھی اس گرمی کے اندر جیل میں رکھا ہوا ہے واضح کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ جاؤ ان کی ویڈیو میں بیٹھی کہہ رہی ہیں کہ ایک اور کمانڈر گھر میں نہ جاؤ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے میاں محمود اس کو تشدد کیا اس کے اوپر اس نے عدالت میں جا کے کہا کہ مجھے نامعلوم افراد نے میرے اوپر تشدد کیا اجاز شورٹ نہیں اس کو پر تشدد کیا تو یہ سارے جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالے ہیں والی محمد وہ ایک رکلتا ہے پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں بس صرف ایک ایک کہنا ہے جادو کا لفظ کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں تو ان کے پر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے سارے قتل معاف ہیں دہشت کرنی سب کچھ معاف ہے تو یہ ایسا تو اس طرح کا تو انصاف نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے یہ نظام جو چل رہا ہے کیا اس سے یہ یہ آپ حاصل کر لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کرش ہو جائے گی میں آپ آپ کے سامنے آج بیٹھ کے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آپ جو مرضی کر لیں آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے جتنا مرضی ظلم کریں گے تحریک انصاف کا وارڈ بینک بڑھتا جا رہا ہے یہ لوگ بھیڑ بکریہ نہیں ہیں انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے انسانوں میں جب شعور آ جائے وہ جو انگلیش میں فریز ہے ایک جب دل میں اور دماغ میں ایک سوچ جب آ جاتی ہے انسانوں کی ازادی کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی تو میری یہ جو کیا جا رہا ہے یہ جو ظلم ہے نفرتیں بڑھ رہی ہیں اداروں کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں یہ ہمارے ملک کی تباہی ہے یہ دشمنوں کا فائدہ ہے تو میں دو تھی چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں ختم کرنے سے پہلے کہ میرے اوپر ڈیٹھ سو کیسز سے زیادہ کر دی ہے میرے اور لوگوں کے پر بھی کیسز ہیں میرے پر ڈیٹھ سو سے زیادہ کر دی ہے اور جس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں دنیا میں مزاک وڑا ہے پاکستان کا کوئٹا میں قتل ہوتا ہے مجھے پتا بھی نہیں وہ کس کیس کا بھی مجھے نہیں پتا وہ جو کیس میں نے جو وکیل ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ کیس کی کوئی حیثیتی نہیں ہے ایک کسی شہری نے کہہ دیا کہ جی بران خان نے غداری کی ہے تو وہ یعنی وہ کیس اس کیس نے چلنا ہی نہیں تھا مجھے پتا ہی نہیں ہے وہاں قتل ہوتا ہے چار گھنٹے کے بعد لوگ منسٹر میرا نام لے لیتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے اور میرے اوپر اگلے اس کے بعد چالیس گھنٹے کے بعد وہ بیٹے کو پولیس میں رکھتی ہے اور وہ بیٹا کہتے تھے جی عمران خان نے قتل کیا تین سو دو ہو جاتی ہے اب یہ سوچیں کہ میرے اوپر جب قاتل آنا حملہ ہوتا ہے میں تو کیس نہیں میری تو ایف آئی آر نہیں کٹتی مجھے کئی جگہ جی آئی ٹی میں مجھے کہتے ہیں جی ثبوت دو بھئی انہوں نے ثبوت دیئے تھے کیا یہ جو میرے اوپر تین سو دو ہوئے اس کے پر ثبوت دیا تھا کوئٹہ میں کہ میں اس میں ملوث ہوں جب زلے شاہ کا جب قتل ہوا تو میرے اوپر ڈال دیا تین سو دو پھر سے کیا ثبوت ڈھونڈے تھے کہ کیوں میرے اوپر تین سو دو ڈالا اور اس کے بعد جب پتا چلا اس کے اوپر تشدد ہوئے زلے شاہ کے اوپر جب چھبیس جگہ اس کے اوپر تشدد پوسٹ بوٹم میں نظر آیا تو پھر چینڈ کر کے کہتے ہیں جی عمران خان کو انفرمیشن پتا تھی کوئی اور کیس پر اوپر اس کا زلے شاہ کا ڈال دیا تو اس کا جو کیس ہے یہ جو کوئٹہ میں اور مجھے افسوس ہے کہ ایک وکیل قتل ہوا لیکن وہ کیس کے اندر وہ بیٹے نے پھر دوسری گواہی دے دیا کہ وہ اس نے کوئی نام بھی دے دیا کہ وہ لوگ جو ہیں جو وہ سمجھتا ہے سپلیمنٹری میں کہ انہوں نے قتل کیا ہوگا اس کی بیوی کی وہ ویڈیو چل رہی ہے اس نے کہا میرے دیور نے قتل کروایا ہے سارے کوئٹہ کو پتا ہے کہ خاندانی دشمنی تھی اور پھر یہ بھی سر نے کہا جی میری بہن نے چھے عرب روپے کی زبین خرید دی ہے اور وہ تحریک انصاف کے جب میں میں پرائم منسٹر تھا اور بزدار چیف منسٹر تھا ڈیڑ ڈالی نومیمبر کی نومیمبر یا بیس تاریخ کی جی وہ زبین انہوں نے خرید دی ہے اور یہ جو چٹھا جس کو خاص لے کے آئے ہیں یہ انکاؤنٹر سپیشلز تھا شباہ شریف کے حکم کے اوپر یہ لوگوں کو قتل کرتا تھا اس کی یہ ریپوٹیشن ہے شباہ شریف ہر مجرم مجرم ٹائپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے کیونکہ جو مجرم ہیں وہ پھر وہ پھر جو یہ کہتا کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے بغیر ان کو کوئی پوزیشن نہیں ملی تو اس کو لے کے آیا انٹی کرپشن میں اب وہ کیس کیا بناتا ہے کہ جب عمران خان وزیر آزم تھا تو میری بہن نے چھے ارب روپائے کی زمین خریدی اور وہ کوئی زبردستی لوگوں سے خریدی یا وہ کوئی گورنمنٹ کی زمین تھی اب یہ سنیں نقل میں بھی عقل چاہیے ہیں وہ جو میری بہن نے چیکس دیئے تھے یعنی وہ چیکس کیش پیمنٹ نہیں کی تھی وہ بینک کے ذریعے چیک دیئے تھے بینک ڈرافٹ تھی اور وہ سارا ریکارڈ بینکس میں اویلیبل ہے ان کے پاس بینک ان کے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے کب دیا تھا چیک کب دیئے تھے چیک دیئے تھے می اور جون دوہزار بائیس میں جب میری حکومت نہیں تھی حمزہ شریف کی حکومت تھی انہوں نے پٹواریوں سے تو چینج کروا دیا لیکن ہا وہ بینک ریکارڈ کیسے چینج ہوگا پٹواریوں سے تو کہا نویمبر میں چینج کروا کے کیونکہ یہ شریف خاندہ نے تو ہر ساری زندگی دو نمبری کی ہے ان سے امانداری سے کوئی چیز ہوئی نہیں آج تک لیکن ہم کیونکہ ڈفر ہیں انہوں نے یہ نہیں ریلائز کیا کہ چلیں وہ تو آپ نے پٹواری سے چینج کروا دیا نویمبر کا لیکن جو چیک ہے وہ جو بینک کے اندر جو جب چیک سے پیمنٹ ہوتی ہے وہ تو آگئی می اور جون دوہزار بائیس کی اس کے اوپر بھی کیس کروں گا اب میں یہ جو کرپٹ آدمی یہ لے کے آئے ہیں یہ جو انکاؤنٹر سپیشلز چٹھا میری بہن بھی کرے گی لیکن میں صرف پبلک کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے نیچے گر چکے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو کسی کیس میں پکڑ کے جیل میں ڈال دیں یہ جو ملٹری کوٹس کھولے ہیں اس کا بھی صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کیونکہ عام ان عدالتوں میں کسی بھی عدالتوں کے اندر کوئی بھی کیس نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ وہ کیس ہے ہی کچھ نہیں بوگس کیسز ہیں اب یہ فوجی عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو سزا دلوائیں گے کیا ہوگا اسے میں تو تیار ہوں میں تو ہر چیز کے لیے تیار بیٹھا ہوں ہر جگہ ہر دوسرے دن عدالتوں میں پھر رہا ہوں جا رہا ہوں کوئی یہ نہ مجھے کہے کہ میں یہ جو ان دو بڑے ڈاکووں کی طرح دم دبا کے باہر بھاگ جاؤں کیونکہ ان کو کرپشن اتنی انہوں نے کی ہمیشہ یہ باہر بھاگ جاتے ہیں وہاں سے پھر اینا رو لے کے ڈیل کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں میں یہیں ساری کیسز لڑوں گا اور میں ملٹری کورٹ میں بھی لے کے جائیں وہاں بھی کیس لڑوں گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ مجھے ایک آدمی کو باہر رکھنے کے لیے جو آپ نقصان پچھا رہے ہیں پاکستان کو سارے پاکستان کی عدلیہ کے نظام کو جو پاکستان کی ڈیموکرسی ہے جو پاکستان کے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں یہ جو جھوٹے کیسز بنا رہے جا رہے ہیں سوچیں کہ یہ جب آپ پولیس کو اس طرح کام کروائیں گے پولیس سے تو وہ اپنے بھی کام کریں گے جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ہر جگہ پیسہ بنا رہے ہیں آپ کہ جی جیو فینسنگ میں آپ کا نام آ گیا اتنے پیسے دے جی نہیں تو ہم وہ جو اس کے اندر پگڑ کے آپ کو جیل پر ڈال دیں گے تو سارے ادارے سارا ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے معاشی حالات وہ دیکھ لیں ملک معاشی طور پر بیٹھ چکا ہے آگے کوئی امید بھی نہیں نظر آ رہی یہ جو بجٹ پیش کیا دنیا مزاک اڑا رہی ہے پیسہ کدھر سے آئے گا ان کو یہ نہیں پتا اور صرف جب ایک اپسیشن ہو کہ صرف ایک آدمی نے نہیں آنا اور کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو اخلاقیات تباہ ہو ہمارا جو پولیس کا نظام تباہ ہو اور صرف اور صرف کوئی بھی تحریک انصاف کا بس یہ کہہ دے لیڈر کے میں جی پارٹی چھوڑا ہوں تو اس کے پر قتل بھی معاف ہو جاتا ہے سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں کیا اس طرح کوئی ملک چل سکتا ہے کیا ایسے ملکوں کو بنانا رپبلک نہیں کہاتے ہیں میں اس لیے آخر میں کہتا ہوں اب دیکھیں میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں اپنے ملک کا مجھے فکر پڑی ہوئی ہے یہ ملک ادھر جا رہا ہے جدھر کوئی سنبھال نہیں سکے گا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے بات چیت کرنے کا اور بات چیت کرنے کا یہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ تو ڈرے ہوئے ہیں کہ سارا بگ جی عمران خان کو ملٹری کورٹ میں سوچیں کہ ڈیموکرائٹس بھی کہتے ہیں کہ جی کسی کو ملٹری کورٹ میں ٹرائے کریں کیونکہ اتنا ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے ان کو پتہ ہے ان الیکشن میں ان سے کیا ہونا ہے تو میں صرف اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے یہ کورس کریکشن کریں یہ ملک جس طرف جا رہا ہے یہ آپ بھی نہیں کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا یہ غلط فہمی ہے کسی کو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی ملک کو ایک ڈیموکرائٹک پارٹی جس پبلک کے اندر روٹس ہو وہ ہی ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے اور پھر ہاں دشمنوں سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے ہماری پاکستان کی فوج لیکن اس طرف جدر ہم جا رہے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک بالکل اندھیرے میں جا رہے ہیں اور میں پھر سے آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی مجھے کسی سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا میں کوئی نہیں کہہ رہا میرے کیسز ختم کر دو میں سارے کیسز اٹینڈ کروں گا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بچائیں یہ ملک جس طرف جا رہا ہے یہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں اور جو آگے پلان بنا ہوا ہے کہ اور بھی پارٹیز کھچڑی بنا کے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز کے اندر بندر بانٹ ہو جائے اور اس سے کوئی چینج آ جائے گا ملک میں اس سے اور تباہی آئے گی آگے پاکستان پائند آباد